ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دے سیمپل سائیڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں ایک بورڈنگ انسٹوشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں جانا ہوگا اور وہ ہے کیڑڈ کالیج وارسک کیڑڈ کالیج وارسک 2009 میں بنا ہے اور یہ فس بورڈنگ انسٹوشن ہے جو ایف سی چلا رہا ہے اور اس کے فونڈر پرنسپل جانزیب خان تھے کیڑڈ کالیج وارسک پشاور کے شہر میں واقعہ ہے اور یہ ناجوان طلبہ کو میاری تعلیم اور فوجی تربیت فراہم کرنے کی ایک پرانی تاریخ رکھتا ہے آئیے اس ویڈیو میں ہم کیڑڈ کالیج وارسک کے خصوصیات جانتے ہیں کیڑڈ کالیج وارسک میں تعلیم کا بنیادی مرکز ہے کالیج پاکستان کی قومی نساب کی پیروی کرتا ہے طلبہ کو ایک مضبوط تعلیمی بنیاد فراہم کرتا ہے کلاس رومز اور لیبورٹریز ویل ایکوپیٹ ہے جو کیڈٹس کے لیے بہترین تعلیمی ماحول فراہم کرتے ہیں لیکن تعلیم صرف ایک پہلو ہے کیڑڈ کالیج وارسک فیزیکل فٹنس اینڈ میلیٹری ٹریننگ پر بھی غور دیتا ہے کیڈٹس کو سخت فیزیکل ٹریننگ ریل ایکسرسائز اور لیڈرشپ ڈیولیپمنٹ پروگرام سے گزرنا پڑتا ہے جو ان کی کردار کی تشکیل اور ڈسپلن پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں کیڈٹ کالیج وارسک تعلیمی اور فوجی تربیت کے علاوہ کیڈٹ کالیج وارسک اپنے طلبہ کو مختلف غیر نسابی سرگرمیوں بھی مشغول ہونے کی ترغیب دیتا ہے کالیج میں کیلوں جن میں فوٹبال، والی بول، بیڈمنٹن اور ہورس رائیڈنگ کی بہترین سہولت موجود ہے آئیے اب ہم آپ کو کالیج کی انفرسٹرکچر دکھاتے ہیں کالیج میں ایک میند بلوک، اکیڈیمک بلوک، جیمنیزیم، ہوسٹلز، لیبورٹریز، کمپیوٹر لیپس، ایڈوٹوریم اور میس ہے اور ہوسٹلز میں ہمارے ساتھ چار ہوسٹلز ہیں جس میں سے شرشاہ ہاؤس، جناہ ہاؤس، اکبال ہاؤس اور شہید ہاؤس ہے شہید ہاؤس فرنٹیر کول کے شہدہ کی نام پہ بنا ہوا ہے آئیے اب ہم کالیج کی روٹین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا ڈیلی روٹین کیسا ہوتا ہے کالیج صبح صویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی فیزیکل فٹنس کے لیے ڈریلیا پی ڈی کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بریک فاسٹ کرتے ہیں پھر بریک فاسٹ کے بعد سیون ہار کی اس کی کلاسز ہوتے ہیں کلاسز کے بعد پھر وہ ریسٹ کرتے ہیں اور پھر سپورٹس ٹائم ہوتا ہے ریفریشمنٹ کے لیے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد ان کے دو پریپس ہوتے ہیں اور پریپس کے بعد اس کا لائٹس آف ٹائم ہوتا ہے اور ان سے ان کا دن کا احتدام ہو جاتا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کریڈ کالیج میں ہم ایڈمیشن کس طرح لے سکتے ہیں کریڈ کالیج میں ایڈمیشن ایڈ کلاس میں اور فرسٹ یئر میں ہوتا ہے کریڈ کالیج ورسک ایڈ کلاس سے لے کر سیکنڈ یئر تک ہے اور یہاں پہ کچھ تقریباً سکس ہنڈرڈ کریڈٹس پڑھتے ہیں کریڈ کالیج ورسک نہ صرف اکیڈیمک ایکٹیوٹیز اور فٹنس ایکٹیوٹیز پر فوکس کرتا ہے بلکہ یہ ریریجیس ایکٹیوٹیز پر بھی فوکس کرتا ہے مثلا پانچ وقت کی نماز جمعہ کی نماز رمضان میں تراؤے اور اس طرح کے عید ملاد النبی اور شب برات وغیرہ کے پروگرام بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ کریڈ کالیج ورسک میں ایک بہت بڑا موسک بھی ہے جہاں پہ تقریباً آزار نمازی ایڈ ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں ناظرین اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے